موسیقی 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 اچھے ایسی چیزیں پھر ہمارا کانفیدنس ڈیوالپر اگر آپ اچھی دکھتے ہیں اپنے آپ کو مرر میں دیکھتے ہیں اگر آپ بلکل گلو والا چہرہ ہوتا ہے تو آپ کا ہنڈرٹ ان تین پرسنٹ اوٹ سے ایمیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے آپ کو کوئی ٹابلٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گلوئنگ کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو بیسیکلی اٹ آل ڈیپنس کہ آپ انہر ہاپنیس یعنی اگر آپ اپنے آپ سے سلسٹیسفائید ہیں اپنے آپ کو مرر میں دیکھتے ہیں کونفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ای کھوٹ گو ان کلائم دا ماؤنٹ یعنی میں پہاڑ بھی چڑھے ہوں گی مجھے کوئی ایسیو نہیں ہے ایم ایرائیٹ سازی ییسیو ایپسلوٹلی رائٹ بکاوز حقیقت ہے سچ بتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پھر میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم جب اپنے آپ کو خود اچھا محسوس کرتے ہیں اور یس ایم لوکنگ گورچس اور ایم گرین اور آپ کے پر کوئی چینج نظر آتا ہے اور آپ نے کچھ اچھا لگ رہے تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں ایم اگر آپ وارڈروپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں میک اوور کرتے ہیں اپنے آپ کو ایسی ہمیشہ کلرز چیوز کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو اُبھار ہے بلکو ٹی کلیمیٹ کے حساب سے آپ کے کلرز سکیم چینج ہوتی ہیں ہیر سٹائل چینج ہوتی ہیں میک اپ چینج ہوتا ہے ون میک اپ نوٹ فر آل یعنی اگر آپ ایک ہی ٹرینٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک جیسے ریڈ لپسٹک لگا لی تو ریڈ کپڑے بھی پہن لیے ریڈ لپسٹک بھی لگا دی بلش بھی ریڈ کر دیا بالوں میں ہائلائٹ بھی ریڈ تو ٹو مچ کمبینیشن ہو گیا اگر اس کو ہم سٹریٹن اپ کرتے ہیں لائک برائٹن اپ کوئی بھی چیز برائٹن اپ یعنی کہ آپ خوب سارا میک اپ کے حوالے سے بات کریں شیور لگا لیا اور اپنے آپ کو کونٹورنگ کر لی بیسیکلی انر ہاپینیس آپ کا موڈ جو بتاتا ہے کہ آپ کے آج کی دن کیسے گزرے گا اگر آپ فیل سار تو صحیح بات ہے آپ بلکل لو کالرز یعنی بلکل پیسٹل کالرز بلکل ڈاک کالرز پر چلے جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو سمجھتے ہیں یا ہائپر ایکٹیو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے یا کوئی شوقین سا کالر کروں آج رات میں ڈینر پر چلتے ہیں یہ ایسی آوٹنگ پر چکر لگا لیتے ہیں تو that shows کہ آپ کا آج کا دن کس طریقے سے گزرے گا میرا دل کر رہا ہے یقین کریں انسان کا اندر کا موسم حسین ہونا اور آپ کو ہیپننس نظر آ رہی ہوں تو آپ کو کسی بھی ڈریس کی آپ کا چہرہ ہی اچھا لگ رہا ہوتا آپ کو خود محسوس ہو رہتا یا ایسا I am good اور یقین کریں آج کل جو موسم اتنا حسین چل رہا ہے میں باہر باہر یہ سوچتے ہوں یار میں ادھر چلی جاؤں آج میں یہاں پر ٹائم ہے یہ وقت واپس نہیں آتا اور یہ خوبصورت مومنٹس ہیں کل ہم لوگ انہیں بڑے زبردست فروٹ چاٹ کھائی بڑا مزایا میرے لئے on the way روڈ پہ جب میں ٹرائیول کر رہی ہوں یا ڈرائیب کر رہی ہوں یا on the bike بھی ہوں تو کبھی کبھی ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کراچی کی ٹرافک ہے تو ہم کہتے ہیں یا شاٹ میں ہم لوگ بائک بھی بھی نکل جائیں میان بی بھی یقین کریں میں اتنا اپنے دل کے اندر اتنا انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ شاید اور میں یقین کریں تمام پاکستانیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتی ہوں کوئی اپنے بچوں میں ہر چیز اپنے موٹ کے سافر سے یا دیکھو اس کو اللہ پاک نے اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ جارہے کتنا لگی ہے اس کو اللہ سلامت رکھے میں دل سے دعا دے رہی ہوں وہ بھی اتنا حاصل کر کے کہ ایک بائک ہے اس پہ سات سواریاں سوار یقین کریں بچہ ادھر بھی ہے پیچھے بھی ہے لیکن میں پھر بھی ان کو میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ پاک ہم جو آتا ہوں آپ نے دیا ہمارے لیے کیونکہ رب نے اسے دیا ہے ہم تو نہیں ہیں تو میں دیکھوں اللہ پاک اس کو اور اللہ پاک اور دے اور یہ تنی ہیپنیس یہ بھی بڑی بات ہے دیکھو وہ ماں باپ کتنے گریٹ فول ہے یہ بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ روڈ پہ جارہی ہیں دیکھتی ہیں اپریشیٹ کرتی ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی فاملی کو لے کے نکلیں اور پچیس یا تیس روپے کا چنے دلا دیں چنے آرام سے سی سائیڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور وہ اچھا سا ویدر ہو گیا ہے بلکل فیوچرسٹک ہوتی ہے پکچر لائن آپ اور میں ایڈوائنٹ کرتے ہیں اس کے لئے زیادہ منی کی ضرورت نہیں بلکل بھی نہیں پچیس یز روپے سے کام ہوگی ہے منی بنانے کی ضرورت دل کو خوبصورت کرنے کی ضرورت اور میں ایک عورت کے اندر ایک چیز دیکھتی ہوں اس کو لیوش چیز اگر آپ دے دیں لیکن اس کو ٹائم نہیں دیں تو اس کے لئے وہ لیوشنس کچھ بھی نہیں اور ہاپینس بیسکی ہاپینس اور ایوین آر کسی کو ایک دن ضرور ایک جوک پڑھنا چاہیے حسین لافٹ تیرے بھی پھر آپ نے جوک ریڈی کیا میں ابھی زرے کوئی یہ بھی ایک جوک ہے اچھا جی ہم چلتے ہی ہیں ہماری یہاں پر سکن کیونکہ سکن کی بات آج ہم کریں گے اور آپ کا سکن گلو کیسے کر سکتا ہے آج ہم لوگ میڈیسنز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے اپنے اندر کے محل کیونکہ آج کل مہت خوبصورت ویدر چل رہا ہے تو آپ کے اندر کا موسم حسین ہو خوش رہنا سیکھیں سمائل کرنا سیکھیں یقین کریں آپ خود چینج محسوس کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں اب دیکھیں کوئی کسی کا رسپونسبل نہیں ہوتا لیکن جو لمحہ آپ جس کے ساتھ گزار لیں وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا اور اگر آپ جیسا چھوڑ کے جائیں گے تو وہ دے بائی دے وہ اور تکلیف دے گا تو تھوڑا سا کسی سے حال احوال پوچھ لیں تھوڑی اس سے بات کر لیں ہم لوگ پتہ کہ ہم سمجھتے کہ یار میں اس سے کیوں پوچھوں یا کیا ہے یار یہ تو اپنا کام کر رہے تو ہم یہ چیزیں سوچ سوچ کے ہم اپنے آپ کو نیگیٹیف کرتے چلے جارے ہیں اپنا اوریا جو ہے اردگرد کا موہول نیگیٹیف کرتے جارے ہیں اور یہ سوچیں ہم ایسا کیوں کریں تھوڑا سا اپنا اندر چینج ڈالیں تھوڑا سمائل کریں خوش رہنا سیکھیں دوسروں کو بھی خوشی آپ سے ملے گی اور آپ کو ان سے زیادہ ملے گی کیونکہ آپ ایک مسکراہت دے رہے ہیں لیٹسی یہاں پر ایک بڑی پیاری سی میری خوبصورت سی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بیوٹی کی وہ خود اللہ پاک نے اسے اور اللہ پاک ہم سب کو اس طرح ہی حسین رکھیں اندر سے آپ حسین ہیں تو آپ حسین حسین ہیں اپکورس نورین نجمل بیٹی ہوئی ہیں اور کون ہے جی ہاں سکن اسپیشلسٹ اسلام علیکم نورین وائیکم سلام سبھی کیسے آپ کیسے آپ الحمدلہ عربی ڈال بول رہی اچھا جی نورین ہم لوگ ماشاءاللہ سینئر بہت سینئر بہت سینئر اور بہت پیاری باتیں کر رہی ہیں اور یہ ہمیں ایک ضرورت ہے اسے بولتے ہیں سیوک سنس بھی بولتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو کنٹرول بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک سائکولوجس جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں مائنڈ ریڈر بھی ہوتا ہے وہ ریکی بھی جانتا ہے وہ ایک بندے کو کرنا بھی جانتا ہے وہ کسی کو ڈاؤن بھی کر سکتا ہے وہ اسے اب بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اس کا صرف ایک نفسیات کو سمجھنے کی بات ہے اور میں پھر وہ ہی کہوں گے میں نے بھی سائکولوجی پڑھی ہے اور کبھی کبھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میں واقعی میں اپنے آپ کو گھر جا کے کہ مجھ ایسا نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں میری اس بات سے کیونکہ میں کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہی ہوں تو اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سیلف ایڈمیٹنس کرتی میں آپ کو کہ یہ چیز میں نے غلطی کر دی اس کا دل دکھا دیا تو یہ سیلف ریلائنس میں آتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کچھ لوگوں میں ڈینائل بہت زیادہ ہے اگلے دن یہ نہیں محسوس کروں گی کہ یار میں نے کر دیا تو میں اس کو غلط اس کو لے کوشش ہوگی میں فوراں اس کو جا کے اپنی طرف سے دل بلکل کر دیتی اب میں اس کو میک تو کسی کو کر نہیں سکتی لیکن میں اپنے دل کو بہت اچھا کر دیتی ہوں کہ مجھے اللہ سے بہت ڈڈر لگتے تھوڑا بوت کر لیتی تو پھر اس کے بعد اپ فیل ہوتا ہے یہ غلط ہو گیا مجھ سے یہ ایسا نہیں مجھے اس انداز میں بات کرنی چاہیتی اس انداز میں نہیں یہ تو بہت اچھی پوزیٹیو اپروچ ہے اگر آپ بیسکلی ایڈمنٹ کرتی ہیں یا ریلائنس کرتی کہ یہ چیز آپ سے غلطی ہوئی تو اس کو کس طریقے سے اوور کم کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھی حابیٹ آئی تنگ ہر پاکستانی یہ چیز ایڈمٹ کر لے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم انہیں فکس کرنا ہے کوئی اور آکے کرے گا نہیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے تو اپنا اندر سے ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے اور خلیریفائی ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ اپنے آپ کو جس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں چاہے آپ چینل پہ ہیں چاہے آپ سکول میں ہیں بچے ہیں تو ایون آپ کی سیلف کہتے جانے گا اس طریقے سے رول موڈل اگر کوئی جانے گا سابی کو جانے گا وہ سو ان سابی اچھا ہے اس میں ہاں شیز بہت آنس پرسن وہ فیوچرسٹک میں آگیا کہ آپ کو اپنے آپ کو اس طریقے کا موڈل بنایا جو آپ کی آلیبی ہے ہسٹری میں آگیا کہ فیوچر تک یہ چلے گا یہ بہت اچھی بات اور ایک اور بات بتاؤ ہم جب اپنے پروفیشنل میں جاتے ہیں تو ہماری ہمارے اندر بہت سٹرونگ ہو چک ہوتا ہے تو سوچ لیں آپ کے تین چار بچے ہیں تو آپ وہ بی جو آپ کر چکے ہیں اور اگرسیو اپنی وائف کے ساتھ ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بیو سیف ٹو بکوز جہاں پاتے جب آپ اندر اتنا انگر ڈیولپ ہے تو آپ نے کس پہ اتارا بچے اور بیوی پہ اور پھر اس کے بعد اگر آپ مارڈ نہیں تو پھر بھائی بہنوں پہ آجاتا ہے پیارنٹس کے اوپر پورا غصہ نکلتا ہے جوب چلی جاتی ہیں پھر آپ کی جو ہیلتھ وہ ڈپریویشن میں چلی جاتی یعنی بلکل کھٹکے رہ جاتی ہے آپ کو میڈیکل ایشیوز ہو جاتے اور ہر چیز آپ کے فیس کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بھی انالیس کریں پورس تنگ is یور پکچر آف یور اون فیس کہ یار میں کیسے لگ رہا ہوں کیا اس فکسنگ میں بہت کچھ اپنے آپ کی جو اصل چیز یعنی جو کوالٹی ہے وہ کھو دیتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اگر آپ کوئی بھی فیل میں دیکھ لیں آف اس گوئرز ہیں یا ریس پچھ بہت مائنر جوپس کی بات کرنی ہوں گھر پہ دن ہی اپنی کہانی سنائے گی اور میرا موٹ خراب کرے گی تو ہر چیز کو جیسے ہم کہتے کہ گول آرینٹی ہونا چاہیے ہر چیز کا گول ہوتا ہے ہماری لائف میں ایک دم سے نہیں اپنانا چاہیے کہ نہیں آج ہمارا چھوڑ ہیں پانچ گول آج ہی کرنا گول فنیش کرنا ایک بات اپنے جو ایک بات کہی یقین کریں جب ہم اپنے آپ کو اسی وے میں رکھیں گے تو سمجھ لیں جو آپ نے آنے والی نسل ہے آپ کے گھر چار افراد ہیں چار بچے تو آپ نے سمجھ دو آپ کی زندگی نہیں بلکہ چار اور بچے بھی ڈسٹر ہوگے چار نسلیں اور توا کر لی اگر ان کی شادی ہوں گے تو وہ اگریسیو ٹرانسفر ٹو اور اوڈر پیپل آپ ان کے اندر ٹرانسفر کریں اپنے کیڈز میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پاپا کا محول اپنی ممہ کا آپ اسم میں بات میں جانا اسمائل نہ کر نسلیں اسمائل 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 بات ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو خوش رکھ سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں پیار سے بات کریں تو آپ جب چلے جائیں گے بہن بھائی آپس میں بات کریں گے ہمارے بابا اسے بات کرتے تھے ہماری ممہ ایسے بات کرتی اخلا آپ کیسے بات کرتے ہو آپ بتمیزی سے بات کرتے ہو جب آپ گھر سے نکل جائیں گے وہ بھائی جب سولہ سولہ سال کے ہوں گے تو آپ کے پاپا کا مول وہاں ٹرانسفر ہو چکر یہ چیزیں یہ سوچ لیں کہ آپ اپنی آپ کو نہیں تبا کر اپنی نسل کو تبا کر جب اندر خوبصورت میں پھر کہوں گی پیسے سے خوبصورتی نہیں آتی ہے آپ کی اندر کے دل کی اور تھوڑی سی تھوڑا برداش اور سمائل سے آتی ہے تو کیا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بیوٹی کتنی ضروری خوبصورت نظر آئے اچھا ہوتا ہیے کہ ہمارے اکمیت بنا دیا کیا ہے کہ if you are looking beautiful تو ہی آپ خوبصورت ہو میں ان کو یہ بات بولتی ہوں کہ اپنے آپ کے اندر یہ acceptance لے کے آئیں کہ جیسا اللہ تعالی نے بنایا بہت خوبصورت ہو آپ کے پاس ہاتھ ہیں پیر ہیں آپ کے پاس بات کرنے کا طریقہ آپ کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیز جو دوسروں کے پاس نہیں دوسرے آپ کو دیکھتے کیا ان کے پاس چیز نہیں تو اللہ تعالی نے جیسا بنائے بہت حبصورت ہاں اس کو maintain کر رکھو کیونکہ ہماری سوسائیٹی دوسرے پاکستان کی نہیں ساری دنیا میں جب پیوبرٹی کی جاتی ہے صحیح تو اس کیا ہوتا ہے اکنی پروڈیوز شروع جاتی ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے دپریشن کا جب اکنی آتی ہے آپ آپ کو جب فیس دیکھ روزانہ شیشے میں تو یہ دانے کو فوکس کری ہوتا ہے بالکو ٹھیک کیا رہے ہیں اسے آپ موڈ ہوتا ہے وہ بھی spoil ہو جاتا ہے انٹرنل آپ کا موڈ ہو گا تو وہ رفlek کرے گا آپ کے فیس کے اوپر پر آپ جو پورا لائف جب تک تک اکنی کا مارک پہلے اکنی ختم ہو جائے اس کی تنشن لیکن اس کے ساتھ آپ نے مینٹین بھی کر رکھ ہوتا ہے ڈاکٹر مباشرہ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر آپ انٹرنل خوبصورت ہو تو آپ کے فیس کے رفلیک کرے گا جیسے بخار ہو جاتا ہے ہمیں کبھی تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ فیس ہوتا ہے اس سے پتہ لگنا جو بہت رچ فیمیلیز بھی لیکن آپ پس میں جب ان کے پیرنٹس لڑے ہوتے ہیں یا ان کے گھر کا انوائیمنٹ ٹھیک نہیں بڑوں کا انوائیمنٹ لیکن چاچا اور فادر کے لڑائی ہو رہی ہے یا پھوپو اور فادر کے لڑائی ہو رہی ہے یا مدر کی بہین سے لڑائی دے دیں یا آپ کو پلی ستیشن لگے بچوں اس چیز سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اس کے بجائے ان کا منٹل ہیلتھ ہو رہی ہے پھر جب وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ان کی سکن کے اندر پروبیمز آنی شروع ہوتے کہ اس سے بھی ان کی دپریشن لیویل ہو زیادہ انکریز ہو جائے بجائے لگے اس لیے جو خوبصورتی اس لیے بہت جو خوبصورت لگے اگر آپ پورا گیٹ بڑا خوبصورت ہے آپ کئی پہ گئے ہو آپ ریپریزنٹیبل لگے تو آپ انٹرنلی بڑے ستیسفائی ہوتے آپ انٹرنلی بڑے خوش ہو رہو اگر آپ خوبصورت نظر آر تو آپ انٹرنلی ریفلیکشن ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتا لگ رہا ہوتے کہ آپ کتنے اچھو پیارے لگ رہو تو آپ کو مینٹین کر رکھیں لیکن کمپلیکس کے اندر جائیں کبھی کبھی بہت ساہے لوگ ڈیپریشن کے اندر جائیں جب کمپلیکس ہونا ستیسا اچھا جاتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں جیسے کزن کی شادی ہیں آپ گھر میں بچوں کا مائنڈ میک کر دیا جاتا ہے ان کو سلام کرنا ہے کیونکہ پیرنٹس کے اندر ہوتے ہیں ان کو ملنا ہے ان کو نہیں ملنا تایا ابو کو سلام کرنا ہے چاچا کو نہیں ملنا آپ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر کیا ہے کہ بیٹا جو ملے سلام سلام کر لو چار گھنٹے کے لیے جو سامنے آئے اس کو اچھی طرح سلام اس سے پتہ کیا ہوگا وہ بچہ آپ کے لیے زندگی میں ہمیشہ آپ کے لیے positive سوچے گا کہ میرے بابا نے مجھے اچھی بات کہی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ پھر وہ ڈیویلپ کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور جھوٹ بری چیز ہے نیگٹیو چیز کو ایکس راک کرو اپنی لائف کے اندر بٹ آن دا سیکنڈ پارٹ وہ چیز جب ہم انٹر آن کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں فیملی میں جانا ہے سلام and all that that's being respectful کہ آپ نے رسپیک کے لحاظ سے بڑے ہیں ان کو سلام کرنا ہے زیادہ بات نہیں کرنا آج کل کا جو ٹرینڈ ہے وہ بچے بولتے ہیں کہ اب آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے اب آپ ہمیں اسی شخص کے ساتھ کیوں برا سلوک کرنے کی ایڈوائز دے رہے ہیں تو آپ غلط ہوئے یعنی آپ بول رہے ہیں کل آپ نے ہمیں یہ بولا تھا کیوں question آگیا question mark آگیا جو پرانا والا trend تھا جو بڑھا سبق اسی پہ رٹو ورنہ جہا پڑ آج کا trend نہیں ہے آج کا trend اگر آپ ہاتھ بھی اٹھاتے بچے پہ تو یہ پوچھتا مارا کیوں ہے پہلے وجہ سکھائیے تو آپ نے ہر چیز میں ڈی گریٹ ویلیو کیوں کیا کہ یہ چچا ہے یا یہ پھپی ہے ان سے زیادہ بات نہیں کرنا تو یعنی آپ نے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں اسی بھی کہتے ہیں کہ آپ تو ایک پارٹ پڑھا رہے ہیں کہ یہ سیدھا ہے پوزیٹیف ہے اسی پہ چلو at this same time آپ نے بچوں کیس میں کیا ڈالی political career ڈال دیا کہ یعنی political سوچو کہ کس سے تمہیں فائدہ ملے گا کس سے نہیں فائدہ ملے گا کوئی آپ کو sweets دے رہا ہے کوئی آپ کو چوکلٹ دے رہا ہے کوئی آپ کو کس طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیویر کر رہا اس کے ساتھ اچھے ہو یا نہ ہو ہم کہتے کہ بچے اتنے اغوا ہو رہے ہیں سوسائیڈل کیسز ہیں لڑکے لڑکیاں کوئی بھی ایچ پہ اغوا ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ اگر کو کوئی گفت دیتا ہے تو تھانکیو بولو اور اس کو ایکسپٹ کرو آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ گفت ہر کسی سے لینا نہیں ہے ہر کسی سے چوکلیٹ لینی نہیں اور اس کو اپریشی نہیں کرنا آپ نے کوئی کون ہے یہ سٹرینجر ہے تو ڈینجر زون ہے آپ نے یہ بچوں کو نہیں سکھایا آپ نے یہ سکھایا کہ جو انکل لے لیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا face ہے اس کو accept نہیں کرو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو شادی جلدی ہو جائے گی کیوں آپ نے یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ شادی کے لیے خوبصورت نہیں بننا ہے آپ کے اندر جو self confidence ہے اس کو boost up کرو جس طرحیقے لڑکی پسند ہے کیا آپ کا لڑکا اتنا کامیاب ہے کیا وہ گورا ہے بچے خوبصورت ہوں گے بچے خوبصورت ماں کی وجہ سے نہیں ہوتے وہ باپ کے کلر سے ہوتے کیونکہ کروموزون اگر آپ جو فادر ہے بہت گورا ہے خوبصورت ہے اور آپ کی بیوی کالی بچے بہت خوبصورت ہوتے بہت زیادہ اچھ یہاں میں ایک چیز بہت غلط کر دیا پاکستان میں زیادہ یہ بات بہت گورے رنگ کو خوبصورت کا ٹرائٹ مارک بنا دیا اگر چار لوگ بیٹھے ہوں گے چار لوگوں میں دو ساملے ہوں گے ایک دارک کام پلیکشن ہوگا اور سوچتے ہیں کہ ہم سستی کریموں کے چکر میں لوگ چڑے جاتے ہیں سستی کریم اب ان کو نہیں پتا کہ اس کے مرک کری ہے آپ کے بلرد میں جا کے کیا آپ کو side effect دے رہا ہے یا اسٹرویڈز ہیں آپ کو لانگ ٹرم پہ کیا اسکن کو بہن کرے گا کیا اسٹرویڈز آپ کے اسکن کے کیا اسٹرویڈز کے دوائیہ کھانی شروع کردیں کیونکہ بچپن سے ہم سکھول سے دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت دیں گے سندریلا کیا بچپن ان کا مورال بہت داؤن ہم گوھرے چکر میں دوائیہ کھانی دوائے پہ جیز 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 بینا کسی دوائیہ کو دکھائے بینہ دوائیہ کی دون دوائیہ کو بہت دان خیال بی ہی ہی میں بولوں گی نورین ملنیوٹریشن پہ پیشنٹ چلا جاتا ہے انہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں پانچ سال کے ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہوتے ہیں تین سال کے یعنی ہائٹ کام ہو گئی بالکل سوکھا پتلاہ دارک سرکل کالا سا رنگ تو آئی ووڈ سے کی وائٹیمن سی وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی تری یہ تینوں کا کومبینیشن پورفیکٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے پیشنٹ کو کیا دے رہے ہیں ہڈیوں کے لیے ہیں تو گورے رنگ کے لیے ہیں تو نو نو گورے رنگ اس سے نہیں ہوتا اگر یہ ساری اچھی چیزیں اچھی ہوتی تو پھر ہم یہ ساری چیزیں ایفریکہ میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ساؤت آفریکہ میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو تو زیادہ پسند کرتا ہے زیادہ ہوتا ہے اچھا آئی وڈ سے کہ جتنا ڈاک کلر ہے اتنا آپ کا پیگمنٹ سٹرونگ ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو جو کومپلکیشن ہوتی ہیں جیسے انفرٹیلیٹی بچے نہیں ہو رہے جو اب ہمارے اس میں آب اس کے لیے ہم کافی چیزیں آئی وی ایف کروا رہے ہیں بہت زیادہ پروبلم ہو رہے ہیں جو بھی بلاک کلر جو بھی بلاک کلر پہنا ہے تو اگر ہماری سکن پہ ہے آپ خود دیکھیں بلاک کلر کے ساتھ آپ نے کتنے کلر پہنے اور آپ گلو کر رہی ہو کیوں کیونکہ بلاک کلر کوڈ بلینڈ این وی ایڈی کالر کہ اگر ایک بہت زیادہ ڈاک کمپلیکشن کا بندہ بٹھایا ہے جو بلینڈ بھی تیار ہونا کہ آپ کے اوپر اگر آپ میک اپ بھی کرتے ہیں ورلڈ کی topest model is black کتے تو مررڈ بھی ایسی ہے جو بلیک کتے تو اس ورڈ بھی اسی ہیں جو بلیک کلر اسے مرک کلر ہمارے کیوں 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 کی ہے پر آور وہ پچاس ہزار ڈالر لیتی ہے پر آور مچھا کیا ہے ریزن کی ہے بلاک کود بلینٹ و اینی کلر آپ کوئی بھی میک اپس اینائیں گے اور کوئی بھی میک اپ کریں کوئی بھی میک اپ کریں ہرسٹائل کریں وہ آؤسٹانڈنگ ہوتا ہے کیونکہ ورلڈ میں ایک انالیسز ہے سب سے زیادہ کلر کونسا پہنا جاتا ہے which is black ٹھیک ہے وائٹ آتا ہے سیکنڈ پریفرنس میں تھرڈ آتا ہے پیسٹل کلر پیسٹل کلر میں بلکل بیش کلر آ گیا آپ گھر کی دیواروں پہ دیکھ لیں گاڑیوں کے کلر پہ دیکھ لیں آپ کو ہمارے پاکستان شہر میں سب سے زیادہ کونسا کلر نظر آتا ہے گاڑی میں black ہر چیز میں black because black goes with everyone تو جب ہم ہر چیز black ہر چیز کو enhance کر دیتا ہے ہر چیز پہ ہم acceptance کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم face پہ بھی کریں کیوں ہماری ہم نے میڈیا نے میکزینز نے انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ نے کیوں ہمارے دماغوں کے اندر یہ ڈالا ہے کہ آپ کا certain look ہوگا certain کپڑے branded آپ پہنیں گے certain style model look vampire look اگر آپ دیں گے تو آپ اچھی طریقے سے society میں move on کریں گے یہ کیوں نہیں ڈالا کہ آپ جیسے ہو perfect ہو education پہ زیادہ دھیان دو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو چھوٹے بچے ہو اس کو skill سکھاؤ تاکہ جب وہ بڑا ہو دس یا بارہ سال کی عمر میں ہمارے پاکستان میں سب سے youngest pilot بارہ سال کا ہے جس کا nowhere کوئی نام انشان نہیں ہے نیوی میں بارہ سال کا youngest pilot in the world ہم اس نے کیوں ہم گوروں کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں that is a mindset کہ ہم as its pakistani being a muslim جیتنی انوینشن سے ہمارے میں کسی نے کوئی انوینشن نہیں کی actually in the world سب سے زیادہ inventors تے سائنٹس تے وہ مسلم تے حقیقت شروع سے شروع سے اگر چاہے وہ گورا چور ہو ہمیں دھگ دے کے چلا جائے بینک لوٹ لے وہ بھی اچھا لے گا نورینا آپ کے طرف ہوں گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں بیسکلی جیسے ہم لوگ نے آج انٹرنل بیوٹی کی بات کی بیسکلی آپ لوگ جیسے ڈاکٹر مباشرہ بھی ہے کہہ رہی ہیں ہم لوگ انٹرنل بیوٹی کی بات کریں اور انٹرنل بیوٹی آپ اپنے مائنڈ سے کریئٹ کرتے ہیں آپ خود کو معلوم ہے کہ آئی ام گود آئی ام رائٹ تو افکورس آپ کو اچھا ہی لگتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ انسان جو ہے جیسے ہم لوگ اسکن کی پروبلم ہے تو ہم کہاں سے اپنے آپ کو مائنڈ میک کریں کہ ریٹس ہوکے میرا جیسے آپ مجھے بہت اچھا بتا رہی تھی کہ کامپلیکشن ہم لوگوں کو معلوم ہے تو آپ کچھ اور میں چاہتے ہیں کچھ اچھی چیزیں مجھے نہیں معلوم ہم لوگوں کو نہیں معلوم وہ بتائیں سب سے پہلے جب پیشنٹس میں پاس آتی ہیں تو میں ان سے ریزن پوچھتی ہوں کہ آپ نے انجیکشن لگوان ہے تو آپ نے انجیکشن کیوں لگوان ہے اگر اگر ویٹش کمپلیکشن تو بہت اوبصورت کمپلیکشن ہے میکپ اچھا لگتا ہے آپ کے پر کپڑا اچھا لگتا ہے تو آپ کو گورا ہی کیوں نہ تو ان کا جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے ان کی پارنٹس کا وہ یہ ہوتا ہے رشتے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے جو رشتے والی آنٹی ان کو تھوڑا سا educate کرنے کی ضرورت ہے کہ گورا رنگ is not a base of رشتہ گوری لڑکی جا کے جو اچھا گھر نہیں بسا ہی جاسے ہم نے بچپن سے سنتے واہیں کہ روپ کا روئ اور اسیب کا کھائے اس طرح کی گوری لڑکی اچھا گھر نہیں بسا ہوں جس بات کی باونہوں میں بہتی میں ہمارے ڈاکٹر ڈاورین صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اچھا گھر نہیں اب تو کوئی آب ہی رہا ہوں گا دیکھ لے ناظرین کی کہیں کوئی آب ہی رہا ہوں گا وہ کبھی بھی نہیں آنے میں اس کی بات پکی نہیں ہے بڑے مزیدار انہوں نے کہا ہے کہ گوری جو لڑکی ہے وہ تنشن میں آجیں نہیں ضروری نہیں ہے آپ کی نیچر اچھی ہونے چاہی ہے آپ کا پوزیٹیوٹی ہونے چاہیے یہ بھی ہے کہ جو بھی اگر اللہ نے کہے آپ کو کوئی پروblem آگے اس کو سول کر سکتے ہیں اگر پیمپل سکتے ہیں میں نے یہی بولا کہ جو دیا اس پر خوش رہا ہے لیکن اس کو مینٹین کر رکھیں لڑکیاں 45 جو ان کے کیا ہوتا ہے پیگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے وہ دپریشن کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کو اگر وہ 35 کی ایت سے ہی مینٹین کرنا شروع کریں کیا کیا کھانا چاہیے کم چود ہوں بتائیں کیا کھانا چاہیے یہ سب سے پہلے تو اپنے تیسٹ پر کروا کے آپ رکھیں کہ ہرمون کا کوئی ایسیو تو نہیں ہے جس کی آپ کو پیگمنٹیشن ہو رہی ہے یا اکنی پروڈیوز ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم دیہان دے ہیں لیکن ہم ہرمون پر دیہان دے ہیں دوسرا یہ کہ میڈیٹیشن کریں اور یوگا کریں یہاں پہ نہ تو میڈیٹیشن کو کوئی کونسپ ہے پاکستان میں اور نہ ہی یوگا کوئی کونسپ ہے یوگا کے لیے ہم تب جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم موٹے ہو گیا اور ہمیں پتلا ہونا یوگا is not for پتلا ہونا یوگا آپ کی skin کو بہت اچھا کرتا ہے آپ کی stress level کو ڈیکریز کرتا ہے آپ کی depression کو ڈیپریشن کو کوئی یہ کیسٹب بتائیں یوگا میں کونسپ پانچی جو ہماری سکن کو گلو کریں ڈاکٹر مباشرہ بتا سکتے ہیں جاتے ہو کیکہ اگر آپ کو اپنی سکن کے پر گلو چاہیے کیونک کسی را جاتے ہیں ڈاکٹر مباشر ہے میں نے بتا سکتے ہیں ڈاکٹر مباشر ہے آپ جب سے یہیے لیے لیے آپ کی سونک کے لیے لیے جویں تردائیں لیکن جویں بے مباشر ہے جیسے 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 برین کے اندر چیز بھنج نہیں چاہیے جیسے آپ نے صرف 30, 29, 28 اس طرح کے ساتھ تو بلکل فوکس ہم کاؤنگ پہ آگے تو پھر آپ فوکس جائیں گے آپ بلیف کریں آپ جب 15 پہ پہنچیں گے تو آپ سوچ چکے ہوں گے اور وہ آپ کی اتنی اچھی نیند ہوگی اور اچھی سکن کے لیے اچھی سکن کے لیے بلکل ٹرائے کرے گا اور نیند نہیں آیا تو مجھے کال کر دے گا میں سولا دوں گے سوچا سوچا بڑی پریٹس ہوگئی پہنچتی ہوں گے بلکل جبکہ مجھے نیند نہیں آتی میں فجر پڑھتی ہوں اس کے بعد میں ووک کرتی ہوں اس کے بعد کافی دیر تک ووک کرتی رہتی ہوں اس کے بعد میں جا کے لیٹھتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آرہی ہوتی دوسرا ہے اسکن اچھی کرنیا ہے لائف روٹین اچھی کرنیا ہے تو اس کے لیے نماز اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے میں کہتی ہوں جیسے آپ سجدے میں جانگے ایسی جمائیاں آنے لگتی ہیں عیشہ کی نماز میں کیونکہ آپ کا میند ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے آپ بہت اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے اور نماز ہی نہیں جتنے لوگوں کی عبادتیں وہ سب کرنے پر تھوڑا فوکس کریں کیونکہ جب آپ تھوڑی روحانی اس کی طرف جاتے ہیں اپنی جو آپ کی روح ہے اس کو تھوڑی سی آپ روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں جس بھی مذہب کی ہو تو آپ آپ میند کو بھی ریلیکس کر رہا ہوتا ہے آپ انٹرنل ہیلتھ کو بھی اچھا کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے آپ کا فیس آتماتکلی گلو کرنا چاہتا ہے اور اقیقت ہے پانچ وقت آپ ایسی وضو کریں تو آپ کی سکن ویسے بھی کلیر ہو جاتی اچھی ہو جاتی ہے ہم تو زیادہ ایسے کرتے ہیں دوپہر میں میک اپ کیا اور آدمود ہو مباشرہ جی شورٹ ٹرم میسیج جی یہ آپ کا کیمرہ ہے خوش رہیں سب سے زیادہ پری کہ ضرور لافٹر تیرپی اپنائیں کیونکہ لافٹر تیرپی آپ کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے نمبر ٹو سٹریس فری کرتا ہے نمبر ٹری جیسے ہم کہتے ہیں ری سائیکل کوئی بھی چیز کی ہوتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا خون کو کس طریقے سے ری سائیکل کریں تو خوش رہیں اور ہسیں آدھا گھنٹہ اگر آپ پر ڈے کے حساب سے ہسے ہیں تو آپ کو کوئی میک اپ کی ضرورت نہیں ابھی ہم لوگ سب ملک ہیں کیمرہ مین سارے میری ٹیم ہے خوب زور زور سے ہسے میں تو ایسے بہت ہستی ہوں باقی کا مجھے نہیں مانو میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے رشتوں کو یہ فوکس نہیں کریں کہ بہو جو ہو وہ خوبصورتی ہو ٹھیک ہے وہ کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے بنایا جیسے آپ کے بیٹے کو بنایا ہے اور دوسرا میں یہ بات بولوں گی کہ اگر آپ گورے رنگ کی طرف جائیں تو ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ جس سے آپ کے ہرمونز بھی افیکٹ ہو رہا ہوں آپ کی سکن افیکٹوری اور سکن کیانسر کے چانسز آپ کے اندر بڑھ جائیں خوبصورتی کا جو ایک مارک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو گھو رہی ہو اور دوسرا میں یہ بات بھولوں گی کہ پلیز یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ دوسرے ہی کیا سوچیں گے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچیں گے تو آپ اپنے آپ کو انٹرنلیو ڈسٹرائی کر رہو ہوتے ہیں آپ نے دماغ سے یہ چیز نکال دیں اور خوش رہیں جتنا آپ خوش رہیں گے میڈیٹیشن کریں یوگا کریں اتنی آپ کی جو سکن بھی اچھی ہوگی آپ کی میٹل ہیلپ بھی اچھی ہوگی اور ریفلیکٹ کرے گا آپ کے فیس کے اوپر تو آٹومیٹکلی آپ ایسے خوبصورت لگنا شروع ہو جاؤ گے Thank you Norin and thank you مباشرہ جی بہت شکریہ جی نازین آج ہم نے ایک پھر جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ میسیج تو میں دیتی ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو اور صبح میں دیتی ہوں اور 14 اگست بھی آ رہا ہے تو 14 اگست کا سرپرائز فور یو good morning ویڈ سبھی کی جانب سے وینس ایجی ٹی وی چینل کی جانب سے پریزنٹس کیا ہے یود کا پاکستان نے جی ہاں جن لوگوں نے زبردست اپنے پروجیکٹ بنایا ہے اور جو talented لوگ ہیں وہ ہمیں جوائن کریں نمبر ہے 03158248704 14 اگست کا سرپرائز the best project like آپ نے کوئی بھی گرین پاکستان کرنے کے لئے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے کوئی ٹیکنیکل آئی ٹی کے اوپر جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو recycle to fresh water electricity بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جس سے ہماری پولوشن دور ہو سکتی ہے لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے تو like اگر آپ ہمارے morning show good morning with سبھی کو جوائن کرنا چاہے اور 14 اگست کا special پروگرام جوائن کرنا چاہے تو اپنے پروجیکٹ اس نمبر پر 0315824870 پر بھیجیں اور یہ competition ہوگا آپ کے cash price پر ختم تو let's see مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوم میں یاد رکھے گا کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ مجھے دیں 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 موسیقی